السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں ہر دکھ بیماری موزمر سے محفوظ رکھیں آمین سمہ آمین اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھا ہوں گی پنجابی پلاؤ مسالہ مسالہ میں بنانا سکھا چکے آج اسی مسالے سے ہم نے یہاں پر پلاؤ بنانی ہے بہت ہی جھٹ پڑ بہت ہی آسانی سے بن جائے کہ بلکل میرے طریقے سے آپ بنائیے پلاؤ مسالہ کل آپ کو بنانا میں نے سکھایا تھا آج اسی مسالے سے ہم نے یہاں پلاؤ بنانی ہے تو چلی یہ کڑھائی لے لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یقنی تیار کرنی ہے اس کے لئے ہم پہلے پانی ڈالیں گے یہاں پر تقریباً ڈیر لیٹر میں نے یہاں پر پانی ڈال دیا ہے کیونکہ میں مٹن سے بنا رہی ہوں تو آپ یہاں پر بیف لے سکتے ہیں چکن لے سکتے ہیں تقریباً یہ آدھا کلو سے تھوڑی سی زیادہ ہے یہ اور اس کو خوب اچھا سا میں نے دھو لیا تھا بس اس کے اب ہم نے یقنی بنانی ہے اور یقنی کے لئے ہم نے جو کل مسالہ تیار کیا تھا پنجابی پلاو مسالہ وہی مسالہ ہم نے یہاں پر کتنے ٹیبلی سپون ڈال لیں آدھا کلو کے حساب سے تو یہاں پر میں تیز پتہ نکال لیتا ہوں تاکہ جو مسالہ ہے وہ آرام سے چمچے میں آ جائے اور تیز پتہ پھر ہم اوپر سے ڈال دیں گے تو یہاں پر تقریباً آدھا کلو کے اندر میں نے دو ٹیبلی سپون بھر بھر کے لے لیا ہے اور ایک ٹیبلی سپون میں نے تھوڑا سا جھٹکتے ہوئے لیا ہے تقریباً آپ تین ٹیبلی سپون آرام سے یہاں پر لے لیں اور تیز پتہ جو ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر دو ادھر تقریباً ڈال دینے بس اب آپ نے کچھ نہیں ڈالنا باقی جو مسالہ بنایا تھا آپ اس کو زیادہ بھی بنا سکتے اور یہاں پر جو ہے ہم نے یخنی چڑھا دی ہے گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دیا اس میں مسالے میں نمک بھی موجود تھا اس لئے میں نے نمک مزید اور نہیں ڈالا اور یہاں پر ہم جب ہم چاول ڈالیں گے تب ہم یہاں پر نمک ڈالیں گے اب دوسری جگہ پر میں نے یہاں پر چاولوں کے لیے یہاں پر پیاز لے لیے ایک بڑے سائسی جس کو باریک سلائس کٹنگ کر لیا ہے ہاپ کپ کے برابر آئل لے لیا ہے میں نے اور یہ ہری مرچے میرے پاس یہ فروزن ہے ہری مرچے جس کو میں نے چاپ کر کے فروزن کر لیتی ہوں اور یہ بہت آسان رہتا ہے کہ مجھے مرچے چاپ کرنی نہیں پڑتی تو اگر آپ چاہیں تو چھے سے آٹھ ادت مرچوں کو موٹی والی جو مرچے ہوتی ہیں وہ اس میں تیزی نہیں ہوتی خوشبو زائقہ ہوتا ہے وہ آپ گلنڈر کر لیں تھوڑے سے پانی کے ساتھ اسے پیس لیں تو یہاں پر ہم نے پی سی وی ہری مرچ ڈال لی ہے تو یہاں پر جو ادھر گلسن ون ٹی بلی سپون لے لیا ہے پیاس کو ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے دارک نہیں کرنا جیسی پیاس ہماری لائٹ گولڈن ہو جائے اس کے بعد آپ اس کے اندر ادھر گلسن ڈال دیں ون ٹی بلی سپون اور اس کو یہاں پر ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھوننا ہے اس کے بعد آپ پی سی وی ہری مرچ ڈال دیں یہاں پر تو میں پر یہ فروزن تھی یہ میں نے ڈال دی آپ چاہیں تو فریش ہری مرچ کو پیس کے یہاں پر ڈال دیں تو یہ ہے اس کے مسالے بس ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہم نے یہاں پر جو ہے بس جو گوش ہم نے رکھا ہے وہ گل چکا ہے اس کی یخنی بھی تقریباً تیار ہے چاول ہم نے بھگو لیا ہے تو میں نے آدھا کلو ہی چاول لیا ہے جن کو میں نے بھگو دیا ہے اور یخنی بھی ہماری تیار ہے بس یہاں پر یہ مسالہ ہم تیار کریں ہری مرچ اور ادھا گلستن کو ہم نے تھوڑا سا یہاں پر بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے جو گوش یخنی میں ڈالا تھا وہ اسی گوش کو ہم نے نکال گئی یہاں اس مسالے کے ساتھ ہم نے بھوننا ہے یعنی کہ یخنی کو ہم نے رہنے دینا ہے وہی پہ اور ہم نے یخنی کو چھاننا بھی نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا بال کے اندر ہری مرچ لگی بھی تھی وہ بھی میں نے کھنگال کے تھوڑی سی ڈال دی اس میں تو بس اب گوش نکالیں اور یہاں پر اس کو بھوننا شروع کر دیں اسی طرح اگر آپ چکن کا بنائے تو چکن کو بھی آپ نے یخنی بنانی ہے جس طرح آپ نے یہ مٹن کی یخنی بنائے اسی طرح بیو کی بنائے اسی طرح چکن کی بنائے چکن کو پکنے میں کم ٹائم لگے گا لیکن بیو مٹن کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے جب تک یہ گلے نہیں تب تک آپ اس کو ہلکی آج پہ دم والی آج پہ پکاتے رہیں تو یہاں پر گوش کو میں نے بھون لیا تھا بس یہاں پر جو یخنی ہماری ہم نے چھانی نہیں ہے اسی طرح یخنی اٹھا کے ہم یہاں پر ڈال دیں گے اور یخنی کو آپ نے زیادہ نہیں رکھنا ہے آپ نے چاول کے ساب سے اپنی یخنی کو رکھنا ہے ضرورت پڑے تو اوپر سے پانی ڈال لیں لیکن یخنی زیادہ نہ ہو تاکہ ہمیں بچانی نہ پڑے اب یہاں پر میں نے گوش بھوننے کے بعد یخنی ڈال دیا اور تقریباً ایک مٹھی کے پرابر میں نے پودینہ ڈال دیا ہے موٹی والی ہری میرے سے ثابت وہ میں نے یہاں پر تین ادھر ڈال دیا ہے اور جو چاول ہمارے بھیگے ہوئے تھے اس کا پانی نکال کے وہ یہاں پر میں ڈال دوں گے کیونکہ اگر پانی ڈالیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے آپ نے پانی بلکل نکال دینا ہے کیونکہ ہماری یخنی یہاں پر موجود ہے تو یخنی کے حساب سے میں نے چاول ڈال دی یہاں پر اور اس کو کھلا پکائیں گے بلکل ڈھکیں گے نہیں اسے صرف ڈھکیں گے اتنا کہ جس میں جلدی سے اوبال آ جائے لیکن میں نے یہاں پر اس کو کھلا پکائے اور اس کو میں نے چکھا جب چاول ڈالنے کے بعد یخنی میں تو ظاہر نمک کم تھا تو بس میں نے یہاں پر نمک ڈال لیا تھا اپنے گھر کے حساب سے یہ تھوڑا سا چٹخیلہ سا نمک صحیح رہتا ہے پلاو ہو یا بریانی ہو کم نہ ہو تو آپ نے یہاں پر ضرور چکھنا ہے اور اسی حساب سے آپ نے نمک ڈال دینا ہے تو بس آپ نے اس کو کھلا پکانا ہے تب تک جب تک ہم یہ دم کی طرف نہیں چلا جاتا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا چاول اُبل کے پھول کے اوپر نہیں آ جاتے تب تک آپ نے اس کو کھلا پکانا ہے ڈھککن ڈھککن نہیں پکانا کیونکہ ہم نے اسی پانی میں اس کو دم لگانا ہے اور اگر ہم ڈھک دیں گے تو چاول نرم پڑ جائیں گے اور وہ مزہ نہیں آئے گا جو ایک کھلے کھلے چاولوں میں آتا ہے اب آپ دیکھ رہوں گے پانی بلکل نیچے جا چکا ہے صرف ببل سے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر میں ڈھک دوں گے اور اس کو لگا دوں گے دم پر کم سے کم 20 سے 25 منٹ میں نے اس کو دم دیا تھا اور اس کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتے ہیں تو چاول کافی اچھے سے پھول کے اوپر آ چکے ہیں اور بلکل پک چکے ہیں گل چکے ہیں پانی بھی نہیں ہے تو بس آپ نے اس کو اچھا سا دم دینا ہے کہ باہر نہ نکلے تو اتنا اچھا ڈھکن اگر ڈھکا وہ ہوگا تو بہت اچھا پھر دم لگ جائے اگر نہیں تو ڈھکن پر کپڑا لپیٹ کے آپ دم پر لگا دیجئے تو یہ میں نے ڈی شاؤٹ کر دیا ہے ساتھ میں میں نے بنا لیا تھا شامی کواب جو کہ پلاو کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتے ہیں شامی کواب رائطہ سلاح سب بنا لیجئے اور نہیں بھی بنایا تو خالی پلاو ہی اپنے ذائقے میں بھر پور ہے لذیذ ہیں مزیدار ہے تو بس انہی اپنے گھر کے مسالے سے پنجابی پلاو بلکل بنائیے بہت ہی لذیذ مسال اور مزیدار ہے ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سب سائب کر دیں بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے چاول میں آپ سیلہ سے بنا سکتے ہیں باسمتی رائے سے بنا سکتے ہیں پلاو جو ہے وہ باسمتی رائے سے بہت اچھا بنتا ہے اور جو بریانی ہے وہ سیلہ سے بہت اچھی بنتی ہے تو جو آپ کو پسند ہو وہ چاول آپ استعمال کریں اور یہ پلاو مسالے یقین کریں کتنا جھٹ پڑ ہماری یہ پلاو بن چکا ہے بس صرف پانی گوش ڈالیں مسالہ ڈالیں اور اس کی یقنی تیار کر لیں بھگار میں بھی کوئی اتنا خاص ایٹم نہیں ہے ہاں یہاں پر ایک چیز میں یہاں پر بھول گئی تھی یہاں پر دہی میں نے ڈال لی تھی جو میں ڈالنا بھول گئی تھی لیکن پھر بھی اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے لیکن آپ نے ایک پہ دہی ضرور ڈال لی ہے جب ہم نے ادھک لسن اور حریمش ڈال لی تھی تب آپ نے دہی لازمی ڈال لی ہے تو یہاں پر میں دہی ڈالنا بھول گئی تھی اور ابھی مجھے خیال آئے کہ لازمی میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ادھک لسن اور حریمش کو بھونیں گے تب آپ نے دہی ڈال کے بھوننا ہے اس کے بعد پھر آپ گوش ڈال کے بھونیں پھر چاول ڈالیں تو یہ ہماری ریسی بھی بہترین تیار ہو جائے گی تو یقین ان یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا جازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ